بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہیں سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ سب کو خوش آباد رکھے آج کی ولوگ کا سٹارٹ میں کر رہی ہوں یہ جناب دوپیر سے کیونکہ صبح صبح اچانک دروازہ نوک ہوا دیکھا تو میری نندے آئیں ہی تھی مجھے بہت خوش ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرس ٹائم وہ آئی ہیں میرے گھر پہلی دفعہ اتنے سالوں میں وہ پہل دفعہ سیدہ میرے گھر رہی ہیں ورنہ وہ ہمیشہ بڑی میری نندے ادھر ہی جاتی ہیں تو بس مجھے انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالی نے میرے گھر میں احمان بھیجے اور بس پھر اب آتی تو میں نے ان کے لئے چائے وغیرہ بنا لی تھی ساتھ ٹیبل پوری سیٹ کر لی تھی جو کچھ گھر میں تھا نہیں مکوس ہون ہلوا اس طرح کی چیزیں بسکٹس جائے اس کے تھوڑی گھر بعد میری جو درمیان والی نندہ وہ چائے نہیں لیتی سب سے اچھی چائے وہ بناتی ہیں مگر وہ چائے نہیں پیتی ہمارے گھر میں سب سے اچھی چائے بناتی ہیں سب سے اچھا کھانا بناتی ہیں مگر بس وہ صرف چائے نہیں لیتی باقی ہر چیز لیتی ہیں اور جو میری چھوٹی نندہ وہ چائے لیتی ہیں تو مزہ آتا ہے ان کے لئے چائے بنائی تھی اور جو درمیان والی ناندن کے لئے سمپل چیز ہیں جو تھی گھر میں پھر جو میں دیکھا نا سوئی گیس بلکل ہماری جو ہے نا لو فلیم آرہا تھا کہ کھانا نہیں بن سکتا تھا تو میں ذرا پریشان ہوئی پھر میں نے فٹا پھر سموسے اور رول منگوائے سموسے اور رول منگوانے کے بعد الحمدللہ سوئی گیس آ چکی تھی پھر کھانا بنایا سمپلی کھانا بنا لیا تھا چکن پلاو بنایا تھا ساتھ میں کڑھائی گوشت بنا لیا تھا کہ پھر شوربے والا اچھا نہیں لگتا نان منگوال یہ تھے بزار سے بچوں ویسے میری جو درمیان چھوٹی ناندن نے نا وہ پسند ہے خمبیری روٹی جیسے ہر علاق کی سپیشل چیز ہوتی ہے نا ملتان کی خمبیری روٹیاں چھولے یہ چیز سپیشل ہے بحال پر میں خمبیری روٹیوں کا کوئی رواج دی وہاں نان گلچے یہ چیزیں چلتی ہیں یہ بس ہم بزار آ گئے تھے ناند کو کچھ دو چار چیزیں لینی تھی اس کے بعد پھر بڑی ناند کی گھر انہیں چھوڑنا تھا ان کے خطر میں قرآن تھا دوسرے دن انہوں نے پاگر جانا تھا حلوہ نان کی کوئی وہ بانٹنے تھے میری ساس کی ماشاء اللہ ان کو خواہش تھی کہ میں آپ لوگ یہ بانٹیں تو بس پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میری ناند نے کہا کہ میری امی کی یہ خواہش ہے تو اسے پورا تو میں کروں گی تو بس وہ بانٹنے تھے صبح میرے بچوں کا ایشو ہوتا ہے تو بس وہ تینوں بہنیں تھیں میری جٹھانی بھی آ گئی تھی بھاولپور سے مگر وہ بھی لیٹ پہنچی تھی وہ بھی نہیں جا سکی تھی بس میری ناندیں گئیں تھی پاگ گر تینوں اور بانٹ آئی تھی اپنی امی کا چلو اپنی ان کی ایک وہ خواہش پوری کر رہے ہیں بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سی باتیں ہوتی ہیں جو یاد آتی ہیں میری سال بہت اچھی بہت اچھی خاتون تھی اللہ تعالیٰ انہیں جنزوں پھر دوست میں جگہ دے انہیں اپنے بھتیجے بھتیجوں سے بہت پیار تھا اور اچھے بن گئے اچھی پھوپو ماشاءاللہ بہت اچھی پھوپو اس لئے تو لوگ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں ابھی بھی ان کے بھتیجے بھتیجیں بہت اچھی فیملیز ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش و عباد رکھیں اور بس میں نے اپنی سرطا سے کہا پلیز آپ تھوڑے سے کلپ بنا دیں میرے لئے الحمدللہ انہیں فرس ٹائم کلپ بنایا اور بہت اچھے بنائے ہیں جب ہم اپنی نند کی گھر جا رہے تھے راستے میں بہت ٹرافک تھا شدید ٹرافک تو لوگ الحمدللہ ٹرافک جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے گزر گیا سکون ہو گیا زندگی میں ہم لوگ پہنچ گئے مگر مزہ بڑھ آتا ہے جب فیملی آئی ہوئی ہو اور اب سب لوگ اس طرح سے جا رہے ہو آؤٹنگ ہو رہی ہو اور الحمدللہ اس دفعہ تو یہ تین چار دن میرے بہت بزی گزرے ہیں ریگولر چار دن چار دن ریگولر مہمان آئے ہیں بہت اچھا لگا ہے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے ایک دن نندے آئی ہیں ایک دن پھر ان کے ہم لوگ گئے اپنی نند کے گھر دو تیسے دن پھر ان کے مامو آئے پھر چوتھے دن ان کے میری فرنڈ ہے باجی بھی بنی ہے وہ آئیں ساتھ میں اور بس ایک دن جب میں ریکارڈنگ کرنے بیٹھتی نا مجھے اتنا بڑا کام لگتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ریکارڈنگ کرنے واقعی ایک مشکل کام ہے کبھی سانس کا اتار چڑھو کبھی آواز کا اتار چڑھو برحال یہ ہے کہ بس میں فری ہو رہی تھی تو میں نے کہا فٹا فٹ بلاغ ایڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اچھا لگتا ہے اور ہاں میرے انسٹرگرام بھی اسے بھی آپ پلیز سب جوائن کریں فیس بک انسٹرگرام پہ بھی آئے ملیں اور سبکرائب کریں لائک کریں لائک بھی کر دیا کریں اور پلیز وچ بھی کریں میں اتنی محنت کر رہی ہوں پلکہ ہم سب بہت محنت کرتے ہیں جتنی ولاغرز ہیں چاہے وہ ککنگ بیکنگ اور جو کچھ کرتی ہیں بہت محنت سے کام ہوتا ہے آپ پلیز ہمارا ساتھ دیں اور یہ جب ہم نند کے گھر پہنچ چکے تھے وہاں بارش کا پائن تھا میں اپنے شیوز صاف کر رہی تھی اور بس یہ اب دروازہ نوک کر رہے تھے اور پھر انہیں چھوڑ کے میں گھر آ چکی وہاں میں کلپ نہیں بنا سکی بس وہ فیملی کے اندر انسان بیٹھا ہوتا ہے نہ سمجھ نہیں آتی کیا کرے تو وہاں میں کلپ نہیں لے سکی اور یہ جناب میں نے آپ کو بتایا نا میری ہزبنڈ کی ہزبنڈ نہیں سوری میری اپنی باجی میں میری نند کی وہ سہیلی ہے پھر وہ میری سہیلی بن گئی وہ لائیں تھی گفٹ یہ سون ہلوہ جو ہے یہ میری ہزبنڈ کے دوست کی گھر سے آیا تھا ان کا بیٹا ماشاءاللہ فرسٹ آیا تھا تقریری مقابلے میں پھر وہ ہمارے لئے لائے تھے میں آپ سے شیئر کرتے کرتے اتنا بچ گیا ماشاءاللہ مہمان بھی آ اور میں نے خود بھی کھایا مجھے بہت پسند ہے ملتانی سون ہلوہ سب کو پسند ہوتا ہے کسے پسند نہیں ہوتا بہت ہی مزیدار سا اور ریگولر کھار تھے اب اتنا ہی بچ گیا تھا میں نے کہا چلیں اسے شیئر تو کر دو نا یہ تو اتنا بھی نہیں بچے گا پھر اور یہ سٹالر لائن تھی وہ ان کی بہو چائنہ سے میرے لئے بہت ہی پیارا وہ چائنہ میں ہوتے ہیں ان کا بیٹا اور بہو وہاں سے وہ یہ سٹالر لائن تھی بہت ہی زبردست سا سٹالر ہے دو دن پہلے میں نے آئیڈیاز پہ دیکھا پھر اللہ نے مجھے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کی وقت ہے نا کون کون سی نعمت کا شکر ادا کریں گے آپ سوچیں اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے چیز اور یہ سردیوں کی میوہ جات ہیں یہ انجیر کا حلوہ ہے بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بہت یمی یمی کھوئے کے اندر انجیریں پکی ہوئی ہیں انجیر میری فیورٹ ہے مدر سے سون الوہ واہ واہ کیا وزن بڑھے گا مگر بہت مزے کا ہے بہت شکریہ سلمہ بہجی اتنے پیارے گفت دینے کا اور یہ جو میری پیاری سی بھابی ہیں ان کا شکریہ جو سون حلوہ لائیں تھی اتنا مزے دار سون حلوہ اتنا مزہ آ رہا ہے نا کھا کے انجوائے ہو رہی ہے انجوائیمنٹ پوری سردیوں کی اصل سردیوں کی انجوائیمنٹ ہے موسم بھی بائی چانس بہت تھنڈا ہو گیا ہے یہ احمد سویٹ کا تھا جو سلمہ بہجی لائیں تھی یہ انجیر والا اور یہ آئیڈیل کا تھا جو ان کے دوست کی فیملی لائی تھی سون حلوہ وہ بچے کہتے ہیں ماما دیکھیں سیم ڈبے ہیں صرف نام کفر کہ اب پتہ نہیں کس کی کس نے نکل کیا مگر احمد سویٹ بہت پرانی ہے انہی کی نکل کی ہوگی آئیڈیل والوں نے مگر ملتان کی ٹاپ کی ہیں ریوارڈی آئیڈیل احمد سویٹ اس لئے ایم ڈی اے پہ ہوتی ہے تو یہ وہاں کا ہے مزیدار سا یہ بس ہم روگ رات کو دودھ کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے آج کے لئے ہی ہماری انجوائیمنٹ ہے بسکرز دودھ اور یہ چیزیں بس اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ نے اتنی مزیدار سی چیزیں ہمیں کھلائیں اتنی انجوائیمنٹ رکھی چار پائن دن اتنا مزہ آیا نا یقین کریں بہت میں انجوائے کہ اللہ تعالیٰ بس ایسے خوش رکھے اور ہاں ان کے مامو آئے تھے دبائی سے بہت بہت مامو شاء اللہ میرے فیورٹ مامو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے صحت دے مامو اللہ دین وہ لائے تھے ہمارے لئے بسکٹس بچوں کے لئے بہت زیادہ بہت مزے کے بسکٹ ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہمیں دبائی کے فیور کھلا دیا بسکٹس تھے بہت مزے اور یہ میں وہی دبائی دکھا رہی تھی میری بیٹی کیا ماما پلیز دکھائیں کہ دیکھیں دونوں سیم دبائی ہیں مگر بیکری علیہ دلہ دلہ دے اور یہ بسکٹس اتنے ٹیسٹ ہی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بہت مزے کے بسکٹ اور یہ پانچ پیکٹ تھے اس کے اندر اور بہت بہت ٹیسٹ ہی اور ویسے مامو میری فیورٹ ممانی اور فیورٹ مامو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے صحت دے اللہ تعالیٰ زندگی دے صحت دے اور بہت بھی اچھے ہیں رشتوں کو نحبانے والے لوگ ہیں میری سسرار والے بہت اچھے ہیں یہ مامو بہت بہت اچھے ہیں میری ہیں سرٹاج کے مامو اگر مجھے لگتا ہے میرے مامو ہیں اتنا پیار محبت اتنی عزت کرتے ہیں اور ان کی میسز ممانی وہ بہت اچھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی صحت دے زندگی دے وہ اچھی ہیں تو مامو اچھے ہیں یہ بات سچ ہے ہماری ممانی بیسٹ ہے تو مامو بھی بیسٹ ہے شادیوں کے بعد ایسے ہوتا ہے اگر آپ کی بھابی یا رشتدار کی عورت آپ کے ساتھ اچھی ہے تو پوری فیملی اس کی اچھی ہے اس لئے آپ تعریف اس کی کریں کیونکہ وہ آپ سب کے ساتھ بنا کے رکھ رہی ہے اور میری ممانی بہت اچھی ہے وہ ہم سب سے بنا کے رکھتی ہیں محبت عزت کرتی ہیں تو آگے ہماری محبت اور عزت سب ہم سے کرتے ہیں ان کے بچے بھی اور بس یہ بہت ہی مزے تھا اللہ تعالیٰ نے توفہ بھیجا اللہ تعالیٰ ایک لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالیٰ نے بھی صحت زندگی دے خوش رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت زندگی دے بس دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالیٰ بچوں کے نصیب اچھے کریں رزق میں برکت ہو بس دعا کیا کریں آپ سب کو اگر میری کوئی بات بھی آپ کو بری لگی ہو تو معذرت اور اچھی لگی ہو تو پلیز دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا مجھے دعاوں کی بہت ضرورت ہے بچے ہیں چھوٹے آج شور آ رہا ہے پیچھے سے اکسے سب کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے شور نہیں آتا آج میں جس ٹائم بیٹھ ہوں تو بچے ذرا شرارتیں کر رہے ہیں اور بس یہ سون ہلوہ اور ساتھ میں انجیر کا ہلوہ فلیور ٹیسٹ ہو رہا ہے اور بس دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے ولوگ کا میں اختتام کرتی ہوں اور بس اللہ تعالیٰ سب کو ایسی اپنے گھروں میں عباد رکھے ہستہ بسگاتہ رکھے سب کے دسترخان وسیع کرے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے ہمیں آمین سمہ آمین اور یہ میرے بچوں نے لائٹنگ اپنے گھر میں کیوئے دی ماما یہ تو آپ نے دکھائی نہیں جو ہمارے گھر کے اندر لائٹنگ تھی تو وہ بھاگ کے جا کے کلپ بنائی میری بڑی بیٹی ماشاءاللہ بہت نیک بچے ہیں اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے ماں باپ کی تو بس بچے بڑے ہوتے ہیں یہی دعا ہوتی ہے چلے اب میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں اللہ حافظ